بھئی بل یقین اپنے ویرنو مبارک بات پر شہرانگا کیونکہ میرا تیس حالہ تجربہ ہو گیا ہے کئی ملکان یہ پھر بیٹھا میں شاؤنڈ انجپریٹ کرنا مسجد حالچ ہر بندے کم نہیں ہے توسی بڑے عظیم لوگ ہوں ذرا ہاتھ پولا دکھر کے سبحان اللہ دی آواز آئے اس لائنہ نے جس لی گل شروع تلہ کے انتوں کہا رہی ہے انہیں توڑے میرے نبی تک بہت بڑا الزام لگایا ہے ٹھیک ہے مائی عیشہ صدیقہ دے بارچ اس کو گستاخ عورت نے جو کچھ گفتگو کیتی ہے وہ ساری دنیا دے سامنے ہیں لیکن انشاءاللہ آسی مسلمان لوگ ہوں امم عیشہ سچے مومنہ دی سچی ماں ہیں میں تانوا کیا کہ بچیاں دا کھیل نہیں ایتھے اپنی ماں دی شان شروع کیتی جائے تو لوگ اتھرو باندن کہ امم عیشہ دی شان تو وڈی کسے دی شان ہے کسے ماں دی شان ہے رہا ہاتھ بلند کر کے جنتی ماں دا پتر مائشہ دنا دے سبان اللہ بولے گا سیدنا صدیق اکبر پاک نبی پاک دی بارگاہ چادر خدمت ہوئے سوال کیتا گیا فیرے ابو بکر کسے دی کوئی پسند ہے کسے دی کوئی پسند توڑی کی پسند ہے ہاتھ جوڑ کر کیتی سونیاں اکھ میری ہوئے مخترہ ہوئے آمہ صدقے جاوہاں سبان اللہ اکھ میری ہوئے مخترہ ہوئے مال میرا ہوئے دین توڑا ہوئے سونیاں اولاد میری ہوئے نوکر تیری ہوئے سوال اللہ میں نے میرے ویر نے جس کلام لئے حکم دیتا ہے وہ میں حاجی ایوب صاحب دی محفل تھے وہ دے چند جملے پشکی تھے سن وہ آج تک میں نے لوگاں دی محفتہ یاد نے لیکن عنوان میں رہے کہ صدیق اکبر تیریاں وفامہ سانوی یاد نے یاد نے کہا وہ محول یاد ہے کہ نہیں وہ کاموں کی دیا فضامہ تو انوی یاد نے کہا میں منہ تیج تک نہیں پھولی ہیں علامہ صاحب اللہ دی قسم سانو تری سال ہوگے نگلی ہیں پر جو کاموں کی آلیاں اس کلام تے جڑا وہ سعادت ہے جی میں علی علی تے نہیں لوگ کی سعادت دے تو کاموں کی آلیاں دسے ایسا ڈاکیدہ کیے لیکن یہ چند جملے سعاد پھر باؤ محبت دینا سدیق اکبر تیریاں وفامہ سانوی یاد کیمرمن بھائی کیمرہ کھمانت جو کس ہمیں پیدا کرنا لے دی جہاں میں مسجد فیاد محمدی ہے آت اس کا بلاد ہوگا جو سدیق اکبر کرنا کر بن گے بہت ہے تیریاں وفامہ سانوی یاد سارے بولو گے سارے سدیق اکبر آپ نے کام میں ایک بات کہی ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلام سنیے جس کے لئے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہو اسے امام حسین کہتے ہیں اور جس کے لئے آقا کا رکوع لمبا ہو اسے سیدنا سدیق اکبر کے سارے بولو گے سارے سارے بولو گے ہاتھ جوکے ہاتھ جوکے اب بولو یار بولو سارے بولو گے تیری آب فاوا سانو یادنے ایک آری بولو صدیق اکبر تیری آب فاوا سانو یادنے تیری آب فاوا سانو یادنے سارے بولو صدیق اکبر تیری آب فاوا سانو یادنے آری عجوب صاحب ہر علامہ حسن جلالی صاحب کی بلا میری معبت نہ اللہ میرے والا جملہ تکنہ درہا میرے بھائی علامہ عمر شہداد صاحب بیٹھیں توڑیاں جتیاں چوکے سیرت رکھنا مانگا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا علی علی عوضہ اکبولے جڑا صدیق اکبردہ نوکر بڑھ کے علی علی کرے گا پتہ تو نہ اس گل دا اے گل سنے آجے اے میرے اپے نہیں دسیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نہ توڑے والے صاحب تو لن دسیا ہے اے سیدنا صدیق اکبر دسیا ہے مایاشا پاک تشریف فرما کہنا تے سجے مونا دی سجی ماں تستیی ماں امیاشا صدیقہ افدالالب Basil سیدنا صدیق اکبر تشریف نیائے عدرم ماول علی آگئے ابوبکر پاک نے چیرہ تک نہ شروع کی تھا مایاشا پاک پوچھ PER پیاری اببا جان کی کر رہے ہو ابو بکر فرمادر بیٹی سونے نبی کو سنیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں ابو بکر عبادت کر رہا دو چملے اور دو چملے اور بچے آدھا کہنے لیکن پلیس پلیس لیسن تو بھی نبی پاک نے فرمایا یا ابو بکر صدیق جی سونا ہسی ایک کملی جا رہے تشریف لے جا رہے ہیں ساڑھے تبا نماز دا بیلہ ہو جائے نا تسی مسلط آ جانا آئے 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 ایتھا بھی مطر لینا لاکھ آنگا سبان اللہ کو توجہ رکھیں ادھا نبی پاک تشریف لے گئے نماز دا بیلہ ہو گیا سیدنا صدیق کے پھر مسلطی آ گئے پتنی کنی پڑی گئی اگر تو آڑے ایرم جاتے دس ہو ادھا اتنی نماز پڑی گئی ادھا سونے نبی تشریف لے آئے صحابہ پاک نے اپنے دست مبارک اینڈ کر کے نہ انٹی آتھا دیا ٹکائے انشارہ کی تھا کہ ابو بکر جی سونے آ گئے سیدنا صدیق کے پر پیچھے ہٹنا چاندیں حضور فرما دیں آگے چلو پیچھے ہٹنا چاندیں حضور فرما دیں آگے چلو لیکن وہ سیدنا صدیق کے پر تھے پیچھے ہٹ گئے نبی پاک مسلطی آگئے علامہ عمر شہداد صاحب علامہ جلالی صاحب بھائی عیوب صاحب بھائی زمان صاحب پوری ٹیم میرا جملہ یاد رکھنا نبی پاک نے نماز شروع نہیں کی تھی جتوں جناب صدیق اکبر نے چھڑی زہراد بابے نے اتھائی شروع کر تیری آبا خواہ سانو یاد نے شیر پڑا پڑا ہے آخری جملہ کلام لمبا ہے آخری جملہ میں نے پیر سید دستلاللہ شاہ غالب صاحب دیا اکھان دیتھو بھی یاد نہیں کاموں کی شریف تھی وہ بہار حاجی عیوب صاحب علی محفظی حجے تک یاد ہے اور تاڑا پیار بھی یاد روے گا مصد سیز محمدی دی ٹیم تاڑے امام و خطیب زمان بھائی عسیمہ بھائی عدیل بھائی باقی سارے ہیں دن آنے جاندہ زہراد بابے دے صدقے میں نمائفی دے دینا تاڑیوں جدیاں چکے سر تراکھنا عقیدہ کیے توجہ رکھنا عقیدہ اے وے عقیدہ ایسا سوچھ لے کہ چھپی لکھ مربع میلدہ بادشاہ فروکی آزم ہیں پیٹھے جدرد اٹھے آئے شدید درد خادم دھوڑا تبیب آیا تبیب آیا انہیں نبس تیاتھ رکیا کلہ سلطانی صاحب اکھا چتھو آگے انہوں نے کہا حضرت تو آڈیاں تڑیاں خوشکو گیاں نے کی کھاندے ہو خادم کہتا ہے نا نہیں تونوں دچنا میرے کو پوچھو جدن دی امیر المومنین بڑھیں خاندری لوکان کھوان دیں انہوں نے پتا کیا تبیب نے فرمایا انہوں نے کہا حضرت جی کال سن لو میری اگر زندہ رہنا چاہ دے ہو درد ٹھیک رہنا چاہ دے ہو اتنی مقدار زیتون دا تیل تو ہموں پینہ پے گا تو آڈے پیٹھ جائے گا تو آڈیاں تر ہو جان گیا تبیب چلا گیا آپ نے بیت المال دے چیرمین بلایا فرمایا کتنا تل کو زیتون نے انہوں نے کہی تر ہیں آپ نے فرمایا جائے تیل کڑوایا جائے پورے مدینے تقسیم کیتا جائے میرا حصہ کتنا ہیں انہوں نے کہا جی دس کترے آپ نے پیٹھ کے اثرہ کی فرمایا ٹھیک ہو سکنا ہے تو دس کترے نہ لو جا ورنہ یتیمہ دہاک کھوا کے تیرے پیٹھ پو جا نہیں میں کر سکتا اے چھت بھی چلاک مربع مین کا بادشا جس کے بارے میں سارا کا بابا ہاتھ اٹھا کے بولے میرے بات کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا مرید بھی ہے مراد بھی ہے طالب بھی ہے مطلوع بھی ہے عاشق بھی ہے معشوق بھی ہے وہ عمر جو حجرِ اسوط کے سامنے کھڑاو کے کہاتا ہے میں نوں پتا تو جنہ چوئے ہیں مجھے پتا ہے تو کعبے کے اندر لگا ہے یہ بھی پتا ہے تو لوگوں کے گناہوں کا چوستا ہے تینوے اس لئے نہیں چوم رہا تو جنہ سے آیا ہے تجھے اس لئے چوم رہا ہوں تُو نے میرے مصطفیٰ کا چوم ہے تُو نے میرے مصطفیٰ کا چوم ہے لیکن وہ عمر کیا کہتا ہے ادھتے وینڈ اپ کر دینا ایک شیر مولا علیدہ ضرورت کہنا ہے ادھتے لئے کہ میں وفادہ رہا ہوں میری امان نے میں نے وفادہ سکھائی ہے میرا روڑا ہے نہیں اللہ تھی قسم اٹھا کے کہنا جدو تیل بل کر سستا سی میں تو ادھو نہیں منگیتے ہونے تے بہت مہنگا ہو گیا ہونے بھی بندے انہوں کدی نہیں آکھا اینجی کرو تیونج ہو جائے گا زہرہ دا بابا مالک ہے لیکن توجہ چھپیس لاکھ مربع مین کا بادشاہ جس کے بارے میں جورب کے حکمران بھی کہتے ہیں ہم لا فروع کی آزم کے تیت چلیں گے وہ عمر پتا کیا کہتا ہے کاش میں عمر نہ ہوتا ہوئے 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 میں ویکھاں گا تکیڑا بندہ ہونے ہاتھ چوکے بول دیں تکیڑا بندہ میرے تحسان کر دیں تکیڑا بندہ اپنے آپ تحسان کر دیں جناب فروع کی آزم کے اندر کاش میں عمر نہ ہوتا عمر جی کیا ہوتے کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا تکیڑا بندہ ہوتا تکیڑا بندہ ہوتا اپنے آپ تکیڑا بندہ ہوتا مرے نبی پاک دائے سونا فرمانے میرے تک میرے صدیق دائے سانے وعدہ انجدہ نبھایا گھر کچھ نہ بچایا علی والا بولے علی والا علی والا علی والا آخری جملہ جھوٹی اپنے بھیر دمائکہ والے کیونکہ میں نے سیدنا صدیق کے پر سے شروع کیا میں نے عمر شہداد کو دعوت دینی تھی میں نام عمر پہ آیا ہا پر کی کران میں علی والا ہوں اجڑے بندے گھوٹے ہیں دیاترہ کے بیٹھے تریہ سالہ دی پوری نکابدہ سواب اجڑے سالہ سواب جب آج چوکے بولو نا علی والے علی والے بولو گے لہجی آخری شہر سنیں آجے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے مجیس میں اللہ کملا بابا جی میں نام نہیں جاندہ جی حضرت زہر سلطانی صاحب کتھے نے آجی آجی زہر سلطانی صاحب کتھے تشریف فرمانے آجے پھر ایتھے ساڑے کول آو آو نا جی کی ملا تشریف لیا ہو دوستان دی خواہش ہے اے توڑے بار کے بندے تے پشت پناہونے چاہیے دیں ایتھے آو نا یہ تو گٹا گٹا پھاس جائے پھر توڑے بار کے بندے کام ہون دیں ایتھے تشریف لیا ہو اور ایتھے تشریف لیا ہو سلطانی صاحب ہو ایتھے میرے کول آو جی ایتھے آو بسم اللہ جی اللہ جی علی والا بولے گا تھی علی والا بولے گا علی والا بولے گا بولے گا ہو جنہوں پتہ ہے جماعت علی بھی علی والا محر علی بھی علی والا دات علی حجویری بھی علی والا پاکستان بنانوالا محمد علی بھی علی والا لجڑہ علی والا حچوں کے بولے گا عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے اشک نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ایک ایک روپے دینا ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے نبی پاک نے فرمایا یا علی ایک کو جا مانتا نے کافران دے دھنا تساڑے پچھے آیا نبی پاک نے دسیا مانتا دینین علی کو پچھے کنو کنو دینین بندہ روے سیدہ دے دیرے سایا سبجھے نا جلالی صاحب اٹھائے نبی پاک نے فرمایا مانتا دینین انابدینو تولیل والی انبابوہ علی سمجھے گئن کنو کنو دینین کنیا کنیا دینین ساری رات گزری راج کے ستے سویر دن چڑیا علی اٹھے کہاں سے بستر نبوے سے بار کافران دمجمع ہے جو تو علی نو جاندیا بیکھے ہیں نا کافر بولے ایک بولا محمد ہے دوسرے بولے علی ہے شباہ چلا گیا شباہ شباہ چلا گیا اچھا بارے اگر شباہ بارے تھے اندر آجے شیر انہوں سنانے ایک بولا محمد ہے دوسرا کیاتا علی ہے تیسرا بولا محمد ہے چوتا کیاتا علی ہے پانچوں بولا محمد ہے چھتا کیاتا علی ہے محمد ہے علی ہے جیلے نہیں مندے وہ نا دی سبانہ تے بھی پیرد جاری ہو گیا محمد بھی ہے علی بھی ہے ممد بھی ہے علی بھی ہے کافران تھے سردار سی نا اپنی انگلی اپنی دندہ تھلے میری انہوں بھائی سونی کی بھلا توڑی چادر تھے دستار تھے گالہ لگی اپنی انگلی اپنے دندہ تھلے رکھی کافران تھے سردار نے کہندہ کپڑے وہی کاموں کی آلے ہو یا تے سارے چلے جاؤگے یا پھر اینجتی دعات دے ہوگے کہ کھڑکیاں کھڑکیاں نالو جنگیاں بدہ ہونے لگ جائے گا کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے انگلی اپنے بندان ہیں سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو یعنی میں نبی سویا تو محمد تھا علی علی ہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے اور مفتبہ دندان ہیں سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو یعنی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے لو جی چھڑن لگا جے مائک تے جان لگا جی اجازت نہیں لگا جے توڑے کولوں بھی اپنے ویرہ کولوں بھی توجہ رکھنا نکلا میں رحیم جارخان سے میرے موبائل پر ایک آئی کال بندے دیا کھر سترو سن میں کہا کیوں پہ رون ہے انہوں نے کہا بیٹی ہو گئی جوان میں کہا اللہ تیری بیٹی ہوں اچھا استعمالہ بنائے انہوں نے کہا افتخار صاحب مشورہ لانا چانا میں کہا جناب حکم ہوئے کہ اندھا میری بیٹی نے عالمہ فاضلہ کورس مکمل کی تہہہ میں کہا بڑی اچھی گل لیں دینی بیٹی بن گئی اللہ تعالی اس کو مزید استعمالہ نوادے کہ اندھا اگلی گل پی ایچ ڈی دگری مکمل سترمیں سیکیلڈی آفیسر ڈاکٹریٹ مکمل میں کہا ہور وڈی گل لیں فر رونہ کیسا جی دی بیٹی اتنی ہونہار ہوئے اچھی ہوئے عالمہ فاضلہ ہوئے کاریہ ہوئے حافظہ کاریہ ہوئے انہوں تیسرات انہوں رونہ نہیں چاہیدہ انہوں نے کہا نہیں اگلی گل میں کہا کی انہوں نے کہا بیٹی دی تربیت بڑے اچھے انداز نہ کیتی ہے قبیلے چھے بڑے بڑے امیر بھی آئینے مشیر بھی آئینے تو وزیرہ دے پتر بھی آئینے بندہ ڈاڈا سوکھا سی کہ اندھا میں سوچی پہ گیا رشتہ کنوں دے دیا اے درمی آ رہے ہیں اے درمی آ رہے ہیں اے درمی آ رہے ہیں انہیں سوال کیتا افتخاری زیدیا کھل چھتھو آگئے انہوں نے کہا تم کے روئے ہیں میں کہا سوال تم میرنا کیتا ہے کہ میں تنوں حل کی دسا ساڑھے چودہ سو سال پچھے چلا گیا میرا زین انہوں نے کہا کی ہوئے ہیں رندہ کیوں پہ آئیں میں کہا انج دا سوال پاک زہرہ دے پاک بابے نے اللہ دے نال کیتا ہے اللہ زہرہ دا رشتہ کنوں دے آن کنجوس بندے دا کام نہیں کنجوس بندے دا کام نہیں کہ سنو دے آ کہ سنو دے آ کہ سنو دے آ سر سیدے ترکھے آ اللہ دی بار گیچ ارز کردن مولا سیدہ پاک دارشتہ کے سنو دیتا جائے کاموں کی آلے ہو جہاں میں مسجد فیاض محمدی ہے میں بیکھاں گا ہاتھی اور یعوب صاحب دی محفظ دو لے کے ہون تک کتنا تڑا ذاوک بلان دے انہیں پتہ لگ جائے گا زمان اور یہ دا اسامہ بھائی عدیر بھائی انہیں پتہ لگے جائے گا حضرات کس کے نکاح میں دون یہ زہرا حق نے کہا حقدار علی کس کے نکاح میں دون یہ زہرا حق نے کہا ایک وری کہہ دو حقدار 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 علی ہے علی ہے علی ہے بس جس کے نگاہ نے دوئیے دہرہ حق نے کہا حق دار علی ہے میں نے آج ایک مودی کو میسج دیا ہے دوپیر کے وقت میں کہت تیرا پانسو درندہ ہندو یونیورسٹی میں آنے والی مسکان کا کچھ نہ بگاڑ سکا اوپائی جی یاد ہے نا تو انہوں یاد ہے کہ نہیں یاد مسکان بیٹی ہندوستان کے مسلمانوں کی سوشل میڈیئے پہ آئے یونیورسٹی گئی انہیں نکاب کیتا چار پانسو ہندو درندہ ہاتھ میں چرتے لال رومال انہیں نے مداک اڑایا وہ ہاتھ وزان لگے ہاتھ نکابل اور ببر شیرمی بڑھ کے دن نار ہے تک بھی کفردیاں لگتاں کم پہیاں کمیاں کے نہیں کمیاں کسے کافر و جرت ہوئی اسے بیٹی دن نکابل ہاتھ وزان دا اور میں تو ترساڑی ہے کہ بیٹی دی جلگار سبھالی سکیا تک کروڑہ مسلمانہ دی جلگار کی میں سبھالے گا مربانی فرمایا کرو بہت شکریہ جی اللہ تعالی میرے بھائیوں کو دارائن کی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے میرا کوئی جملہ جذباتی روح میں رہتے ہوئے اگر آپ کی طبیعت میں آگوار گزرا ہو تو معافی کا طلبگار ہوں پہلی محفل انجل لگیئے بھائی شالانہ کوئی پچیسویں محفل ہے اور جناب حافظ محمد زمان رضا قادری ایک ایسا خوسرت ناتھان ناتھان ہو کے انجل سجانی توبہ دینے دونے کی انہیں کے سنوں ہیں لیکن بیٹا تجھے سلام آلا تیری پوری ٹیم کو سلام اور تیرے معاملین کو بھی سلام یہ ان بزرگوں کی تربیت ہے اور آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے اللہ جی کاموں کی آلے ہو میں تنسلوڈ فیش کرنگا سنیں تسی کاموں کی آلے چاولانچہ مشہور نے پر تسیس کے رسول چو بڑے مشہور ہو گئے تو ساہی ایک جملہ بھی زائع نہیں جان دیتا اللہ تعالی دارہ دین ارتان اور مالا مال فرمائے میں اپنے چھوٹے بھائی چھوٹا اس ورسے کیا چکے ہیں عمر چو چھوٹا ہے علم چمر تو وڑا ہے کیونکہ عالم دین ہے اور میں حجر تک نقیب دا نقیب رہ گیا کتابہ ہوتے کتابہ پڑھ کے میں نے بڑیاں بندے آکھے خطیب لگ جا جو میں پڑھایا کر اور میں کیا میں اس قابل نہیں اوہ ترہا ہوئی پھلا ہوئے لالا فرمان دا لنگر بڑا ہی لنگر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تینے تینے شاہ پر لنگر کا وصیعہ تمام ہے چنگی بریانی پکائی ہے نا جی سبحان اللہ جی لنگر شیف کا وصیعہ تمام ہے ساڑے مقدر بکھو لنگر آلے بھی اسی تے لنگر آلے بھی اسی اے توانو پتہ لنگر تو کس اندار ہے جی اللہ کرے ایک لنگر تے جڑھا ہوں تسیں کھانے ایک لنگر توانو دو سمجھائے اللہ کرے سردیاں دا مہینہ ہوئے بیڑے چا بیٹھے ہوئے چاہتاڑے ہاتھ چاہ لنگر ہوئے جنو کے اندرے جنو کے اندرے جنو کے اندرے کشتی ٹھل دی ہے اسے بھی لنگر کہتے ہیں مہت شکریہ جی میں دعوتیں سخن دے رہا ہوں اپنے ایوان کا انتہائی خوصر مہمان اللہ تعالیٰ میرے ویر کو عیسطوں سے مزید نوازے جی مالک نے بڑا ملکاتہ کر رکھا ہے اور یقینا یہ وہ بھائد لوجوان ہے جس نے علامہ حافظ مشتاقم سلطانی صاحب کی بڑی خدمت کی بڑی خدمت میرا خالق ہے جو پتر بھی نہیں کر دے جی میں سے میرے ویر نے انہوں نے عالم پیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ملندی عطا فرمائے میں نے بڑا سفر اپنی زندگی کا ان کے ساتھ کراچی تک بائیر کیا ہے آج بھی ان کی یادیں رہتی ہیں بڑی محبت والے بڑی پیار سے میں نے مطلب کی کہتے ہیں عدیب ملت کہا کرتے تھے وہ ابھی جب میرا بچپن تھا وہ لوگ بڑے کمال کے لوگ تھے ہونتے ساڑے کوئی ٹائم ہی نہیں دائے کہ درجہ انہوں نے کہنا نواز سے لیکن میں ان کے لئے دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے برادرِ اسگر حسینت العلماء نجم العلماء فخر علماء حضرت علام مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب سے ملتمیس ہو گیا کہ اپنے ملفزاتِ علیہ سے مستفیض فرمائیں ایک سنن جا نعرہ کا مقیدی طرف ہو نعرہِ تکبیر کیا بات ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ ریشان نعرہِ حیزری تاجدارِ ختمِ نبو لبیگ اللہ سونا جس کا ہاتھ بلند ہے اس کا بخص بلند ہو جائے اگر پورے کاموں کے میں کوئی بے اولاد ہے تجھے اولاد ہے فاطمہ کا باستہ ہاتھ کو خالی نہ جائے لبیگ 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 یا رسول جیدی جیدی جی دی جی دی جی دی